ملائی دم کباب ہانڈی اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میری چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک اور مزیدہ ریسی پی شیئر کروں گی ملائی دم کباب ہانڈی چلیں ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں ایک کپ آئل ایڈ کریں گے ایک عدد بڑا پیاس گرائنڈ کیا ہوا ایڈ کریں گے پیاس کی اچھے سے بھنائیں کریں گے تاکہ پیاس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اچھے سے فرائی کریں گے ہم چار درٹھین ٹیمات میںجال گیا ہم چار درٹھین ٹیماتروں کا پیسٹ ہیڈ کریں گے اور پروپرلے مکس کریں گے اور دس منٹ کے لیے دھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ ٹیمارٹروں کا پانی ڈرائی ہو جائے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم ہائی فلیم پہ تھوڑا اور بھونیں گے اب ہم سپائسیز ایڈ کریں گے ہم نے دو بڑے چمچ کڑاہی مسالے کے ایڈ کیے ہیں آدھا چمچ نمک پانچ سے چی عیدت کتی ہوئی ہری مرچیں ان سب انگریڈینٹس کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم بھونائی کریں گے میرے پاس آلریڈی بنے ہوئے کباب پڑے ہوئے تھے جن کو میں نے لیس روسٹ کر لیا ہے اب ہم کباب مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے ان کی بھونائی کریں گے تاکہ کباب ٹوٹے نہیں تقریباً دس منٹ تک ہم اسی طرح سے ہلکے ہاتھ سے بھونائی کریں گے اور پھر ایک گلاس پانی شامل کر کے ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پانی ڈرائی ہو چکا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے کباب بھی گل چکے ہیں اس ٹیج پر ہم پانچ سے چھ چمچ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی پکاتے رہیں گے الحمدللہ ہماری دم ملائی ہانڈی بلکل تیار ہے اب ہم کوئلے کا دم لگائیں گے ایک کٹوری لیں گے اس میں پہلے سے گرم پیئے ہوئے کوئلے ہٹ کریں گے سوڑوں سا ان کے اوپر آئل ڈالیں گے اور جیسے ہی کوئلہ سموک چھوڑیں گے ہم دس منٹ کے لیے ڈھاپ کے رکھ دیں گے فلیم ہم آف کر چکے ہیں آفٹر ٹین منٹس دم لگ چکا ہے اب ہم اپنی ہانڈی کو دش آؤٹ کریں گے یہ ہانڈی بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا گرم سا ا squats ung可以 . اندرام clothing کر چکے ہو رہدے کرěہت ملے